اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں تیز بات، تیج پتر بھی کہتے ہیں مختلف نام ہے سنہ مومم ٹمالیہ، لاتینی نام ہے انگلیش میں کہتے ہیں کیسیا سنہ موم تیز بات، تیج پتر، یہ ایک درخت ہے جو تیس سے چالیس فٹ انچائی پر مشتمل ہے اور اس کے تنے کے گلائی جو ہے چار سے پانچ فٹ تک ہے تنہ یوکلپس کے درست کی طرح سیدھا، چھال، بھورے یا پیلے رنگ کی ہوتی ہے دارچینی جیسی خوشبو ہے، مزاج اس کا گرم اور خوشک ہے اور اس کے تیل کی خوشبو جو ہے زفران کے تیل کی مانت خوشبو ہوتی ہے بدل جو ہے اس کا بالچھڑ ہے تیج پات، قضائقہ، چرچرہ، میٹھا، زودہزم آنتوں کی ریاہ کو دور کرنے والا، پتھری کو خارج کرنے والا گردہ، مسانہ کی پتھری کو بزریہ، یورین، بزریہ، پوٹی خارج کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے مسالوں میں استعمال کیا جاتا ہے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے پیٹ کے امراض کے لیے بلغم کو خارج کرنے کے لیے دمہ میں، پشاب کی، نالی کی، سوجن میں بہت ہی مفید ہے جگر کے درد، یرکان، اس تسکاہ میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے تیج پات کا لیو بنا کر استعمال کیا جائے تو یہ گنٹیا کے امراض میں بیرونی طور پر استعمال کرنے سے گنٹیا کے مرس کو آرام ملتا ہے موں کی بدبو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرایا جاتا ہے تیج پات بھوک بڑھانے کے لیے حازمہ کو درست کرنے کے لیے اور پشاب جو ہے اس سے کھل کر آتا ہے تیج پات کی چھال کا جشاندہ پیٹ کے درد کے لیے بہت مفید ہے پیٹ کے درد کو فوری آرام ملتا ہے اور بندش ایام میں خواتین کے لیے بہت مفید ہے ایام اس سے کھل کر آتے ہیں بلغم کی زیادتی میں پچاس گرام چھال تیز پات اور پچاس گرام پپلی لے لیجئے دونوں کا صفوق بنائیے دو گرام صبح اور دو گرام شام کو شہد میں حل کر کے لیجئے یہ شہد کے ساتھ لیجئے یہ شہد میں شامل کر کے لیجئے بلغم کی زیادتی میں مفید ہے زکام میں مفید ہے اور پیٹ کے امراض میں بھی مفید ہے دمہ کے امراض میں پچاس گرام پپلی اور پچاس گرام تیز پات کی چھال کا صفوق بنا لیجئے دو دو گرام دن میں دو مرتبہ آدھا چمچ ادرک کا رس اور دو چمچ شہد میں ملا کر لیجئے ہر قسم کے دمہ کے لیے بہت مفید ہے ایسے افراد جن کو پشاپ کی نالی کی سوجن ہو تو چھال تیز پات صفوق بنا لیجئے دو گرام صبح اور دو گرام شام کو پانی کے ساتھ لیجئے تو پشاپ کی نالی کی سوجن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی چھال تیز پات دو گرام پچیس گرام پانی میں جوش دیجئے جب پانی آہدہ رہ جائے تو چٹکی بھر نمک ملا لیجئے صبح شام لیجئے پیٹ کے درد کا مجرب علاج ہے تیر بہدف علاج ہے دیکھتے رہیے جڑی بوٹیوں کے حوالے سے میرے یوٹیوب پر لیکچرز اور اب تک تین کروڑ سے زیادہ لوگ میرے لیکچرز سن چکے ہیں موسیقی 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 موسیقی